بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج بات کریں گے فارماسیٹیکل سیکٹر کی ایک بہترین کبنی اور ہمارے پاکستان کے کبنی فیروس سنس کے بارے میں تو دوستو آج اس کو سیلٹ کرنے کے دو وجواتیں ایک تو یہ کہ ہم اپنی بلو چپ کبنیوں کی سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو پہلے بھی ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہے جس میں ہم نے بہت اچھی جو بلو چپ کبنیاں ہیں ہماری ایک سٹاک ایکچینج کی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی ہے تو دوستو اس سے سے کہ یہ ایک ویڈیو ہے اس کے علاوہ دوستو جو آج کل کورونا وائرس کے متعلق جو نیوز چل رہی ہے اور اس نے جو ایک امریکن کبنی ہے جیلیٹ اس نے دوستو ہمارے اس لوکل کبنی کو یا ہمارے فارماسیٹیکل کی اس پاکستانی کبنی کو دوستو انہوں نے سیلٹ کیا ہے جو پانچ کبنیاں انہوں نے سیلٹ کیے جیلیٹ نے جن کو وہ لیسنس دے رہے ہیں کہ وہ کورونا کے خلاف جو ویکسین بنا رہے ہیں اس کو وہ اس کی پروڈکشن کر سکے اس کو بنا سکے تو دوستو یہ ہماری پاکستان کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے اور ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ ہماری اس کبنی کو یہ عزاز مل رہا ہے اور یہ لیسنس ان کو دے رہے ہیں کہ وہ یہ ویکسین بنائے اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے میں اثر ہو بلکہ یہ تقریباً سو سے زیادہ ممالک کو یہ ایکسپورٹ بھی کریں گے تو یہ دوستو ایک بہت اچھی نیوز تھی جس کی وجہ سے دوستو آج کال مارکیٹ میں آپ فیروز کے پرائس شیر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو تقریباً کئی دنوں سے اپر لاکھ لگا رہا ہے اور ایک بہترین پرائس پر وہ دن بہت دن اس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو آج سیلٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تو دوستو اب آتے ہیں اس کبنی کے بارے میں آپ تھوڑا سا بریفلی انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو دوستو انیس سو چھپن میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ ایک فارماسوٹیکل منفیکشنگ کبنی ہے جو کہ پاکستان کی کبنی ہے اور اس کی بنیاد رکھی گئی دوستو اور اس کے بعد انیس ساٹھ میں اس کو پاکستان سٹاک ایکچینج میں اس کو لسٹ کیا گیا اور دوستو یہ اس ٹائم کراچی سٹاک ایکچینج تھی جو بات میں جا کے مر جوا پاکستان سٹاک ایکچینج میں تینوں سٹاک ایکچینج تو دوستو اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ تقریبا کئی سالوں سے تقریبا یہ پاکستان سٹاک ایکچینج کے پچیس بہترین کبنیوں میں کا ایوارڈ اس نے سکوری ملا ہے اور دوستو چار سال تو اس نے مسلسل یہ ایوارڈ جیتا ہے جو ٹاپ ٹوئنٹی فائف کبنیاں ہیں سٹاک ایکچینج کی تو اس سے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اور بہترین کار میں بتاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کہ اسی آل کے مائے آل دونوں میں ٹرےڈ ہوتا ہے چونکہ دوستو یہ ایک شریعہ کمپلائنڈ ایک سٹاک ہے کبنی ہے تو دوستو اس لحاظ سے جو دوست شریعہ لحاظ سے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں بلا جی جک انویسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کی اگر کرنٹ پرائس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سو ستہ سی کے روپے کے اوپر ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک سال میں اس کے جو پرائس ہے جو کرنٹ اے ون ایر ہے لاسٹ تو اس میں تقریبا یہ ڈبل ہو گئے دوستو سترہ پرسن اس نے اپنے پرائس میں اس نے گین کیا ہے تو دوستو اس کے وجہ سے اس کی پرائس کافی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں چونکہ اس کی بیٹا کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اس میں مومنٹ کافی تیز سے ہوتی ہے تو یہ مارکٹ کے انڈیس کے مقابلے میں کافی تیزی سے اس میں اوپر نیچے اس کی پرائس موو کرتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر اس کی پی کو دیکھیں تو وہ سیکٹر کے لحاظ سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ اس کی پی تھرٹی ہے اور سیکٹر کا جو ابھی چل رہا ہے وہ آہ ٹوئنٹو پائنٹ فور سیون ہے اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی ایک سال کی پرائس کو دیکھیں تو اس نے اپنا ایٹی سکس کا آہ لو لگایا تھا اس کے بعد دوستو اس میں تین سو ستاسی یہ تقریباً تین سو روپے اس میں اضافہ ہوا ہے ایک سال کا جو باون ویک کی جو پرفارمنس ہے تو اس میں ایک بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور اس نے کافی اپنی کافی اپنی پرائس میں تو دوستو اب پرائس چارٹ کے اوپر آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ پاسٹ میں اس نے کس طرح پرفارمنس کیا تو دوستو یہ چارٹ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف اندازہ ہو سکے کہ یہ اس نے پاسٹ میں کس طرح اس کی پرائس میں فلیکچویشن رہی ہے اور یہ کتنا ر ترن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم دس بارہ سال کی پہلی اس کو دیکھیں دوازار دس وغیرہ دوازار دس گیارہ میں تو یہ تقریباً اسی نوی روپے کے نزدیک یہ ٹریڈ ہوتا تھا اس کے بعد دوستو اس میں پرائس میں گریزویل اس میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً اگر دوازار چودہ تک ہم دیکھیں تو اس نے تقریباً چھ سو ستی روپے یعنی سات سو روپے کے نزدیک تک یہ اس نے اپنی پرائس کی اس میں امپرومنٹ کی دی اس کے بعد دوستو اس نے اپنا ہسٹوریکل جو ہائی تھا اس نے دوازار سولہ کے جو مارکٹ بون تھی اس ٹائم لگایا تھا اور اس ٹائم اس نے تقریباً دوستو تیرہ سو روپے کے نزدیک اس کی پرائس چلی گئی اس کے بعد دوستو اس کے پرائس میں مسلسل گراوٹ آئی اور یہ دن بہ دن اس میں کمی آتی رہی اور یہ تقریباً دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم پر اس کی پرائس دوازار انیس میں اگر ہم ادھر دیکھیں آپ کے سامنے ہے تقریباً سو روپے کے نزدیک یہ � اس کے بعد دوستو اس کی پرائس میں پھر دوبارہ بہتر یہ آئی ہے اور ابھی یہ تقریباً چار سو روپے کے نزدیک ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے اس سے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کی پرائس پرائس میں رہی ہے اور آپ اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے آپ اس کے ہسٹری سے اس کا تقریباً تین کروڑ سے اوپر ان کی شیئرز کی تعداد ہے جن میں سے چالیس پرسن ایک کروڑ بیس لاک چورتی رزا ست سو چھتیس شیئ فری فلوٹ کے طور پر مارکٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں اگر دوستو ان کی شیئر ہولڈرز کی کیٹیگریز کو دیکھیں تو اس میں جو ان کی منیجمنٹ ہے جن میں سی او ڈائریکٹرز وغیرہ ہے اور تو تقریباً گیارہ پرسنٹ شیئرز ان کے پاس ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کی جو اسیسیویٹ کبنیز ہیں ان کے پاس تقریباً ستائیس پرسنٹ شیئرز ان کے پاس ہے اور پانچ اشاری بہت سر پرسنٹ شیئرز ان آئیٹی ان آئی سی پی کے پاس ہوتے ہیں اس کے تقریباً تو پرنٹ ٹری سیوئن پرسنٹ شیئرز ان کے پاس ہیں اگر لوگینڈویویٹو اس کو دیکھیں لوکل کو تکریباً فرسنٹ شیرز ان کے پاس ہیں اس طرح دوستو ان کی پرفیٹی روشٹرز کو بھی دیکھتے ہیں اگر сталоفیٹ مارجن کو دیکھیں فورٹی ون پرسنٹ ان کی پرفیٹ مارجن ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ان کی ریٹن اون کیپلین کیپلو امپلائٹ کو دیکھیں وہ تکریباً بارہ پرسنٹ کے نزدیک ہے اور ان کی تقریباً سات آشار پچپن پرسنٹ کے نزدیک ہے اس طرح دوستو اگر ریٹرن آن ایسرز کو دیکھیں وہ تقریباً چھے پرسنٹ کے نزدیک ہے دوستو اگر ان کی ہم ڈیویڈنٹ کو دیکھیں تو یہ سالہ سال انہوں نے ہر سال یہ ڈیویڈنٹ دیتے ہیں اور اگر دوہزار سترہ میں دیکھیں تو تقریباً سات روپے انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا تھا اس سے پہلے دوہزار سولہ میں انہوں بہت اچھی ڈیویڈنٹ دی تھی تقریباً بائیس روپے اس کے بعد ان کے ڈیویڈنٹ میں کمی آئی ہے دوہزار سٹرہ میں دو روپے انہوں نے دیا تھا دوہزار انیس میں تقریباً چھے روپے انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا تھا اس طرح دوستو اگر ہم ان کے ای پی ایس کو دیکھیں وہ تقریباً دوہزار سترہ میں تیرہ روپے کے نزدیکی ای پی ایس تھی ان کے اس کے بعد کمی آئی ہے دوہزار سٹرہ میں دوست اگر ان کی بوک ویلیو کو دیکھیں تقریباً ایک سو ستی روپے کے نزدیک ان کی بوک ویلی آتی ہے جو کہ مارکیٹ کی پرائس سے تھوڑا سا مارکیٹ کی ان کی جو پرائس چل رہے وہ تین سو چار سو کے نزدیک ہے اور ان کی بوک ویلیو سے کافی کم ہے ایک سو ستی روپے ان کی بوک ویلیو ہے چونکہ دوستو فارمسوٹیکل کبنیوں کے پاس اتنی ایسرس وغیرہ نہیں ہوتے ان کی ریسرچ ہی ہوتی ہے تو دوستو اس وجہ سے ان کی بوک ویلیو تھوڑا کم ہوتی ہے اس طرح دوستو اگر ہم ان کی پاسٹ ٹوئیئرز کی پرفارمس کو دیکھیں ان کی سیلز کو دیکھیں تو دوستو تقریباً فور بلین کے اوپر ان کی دو آزار اٹھارہ میں سیل تھی جس میں دو آزار انس میں کافی بہتری آئی ہے تقریباً فائف پائنٹ وان ایٹ بلین ان کی دو آزار اٹھارہ میں سیل تھی اس کے لئے دوستو اگر ہم کرنٹ میں دیکھیں تو تقریباً نو دس کروڑ کے نزدیک ان کی پرفیٹ تھی جو کہ بڑھ کے دو آزار انیس میں پچیس کروڑ تھی اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کرنٹ دیکھیں تو اس کی پرفیٹ تقریباً کافی بہتر ہوئی ہے اور تقریباً اٹھتیس کروڑ کے نزدیک ان کی نیٹ پرفیٹ آ رہی ہے افٹر ٹیک سیشن اس لئے سے دوستو ان کی ای پی ایس بھی بڑھی ہے جو کہ آہ تینہ شریعہ سولہ دو آزار اٹھارہ میں تھا اس کے مقابلے میں ہمیں کرنٹ تقریباً تیرہ روپے کے نزدیک ان کی آرننگ پر شیئر آ رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے اس سے آپ کو فیروس سنس کے بارے میں آہ اس کمنی کے بارے میں اس کے فنڈیمنٹلز کے بارے میں اس کے پاسٹ کے پرائیس وغیرہ کے بارے میں اس کے علاوہ دوستو اس کے ڈیویڈنس اور اس کے ریشوز وغیرہ جو ہم نے بہت بریفلی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی اور ایک اچھی کرنے میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انفارمیشن آپ کے کام آ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی او ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اس طرح تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ